بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں مزار قائد کی سیر اس کی مقتصر تاریخ اور اہمیت اٹرپٹو مزار قائد اٹس بریف اسٹری اینڈ سگنیفیکنس کا بقایہ حصہ سیکنڈ پارٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے پارٹ میں ہم نے مزار قائد کی مقتصر تاریخ ابریف اسٹری آف مزار قائد شیئر کی اور اب ہم اس سیکنڈ پارٹ میں مزار قائد کی اہمیت سگنیفیکنس آف مزار قائد اور بہت کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں امیدے آپ ضرور پسند فرمائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ مقبرے کی اہمیت سگنیفیکنس آف ڈا ٹو دوستو مزار قائد پر جانے کی بات یہ ہے کہ یہ مقام پاکستانیوں کے دل کی دھڑکنوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے ہم میں سے اکثر کے جذبات اس جگہ سے جڑے ہوئے ہیں چونکہ کراچی سندھ بطور شہر اکثر میڈیا پریس ماس یا سوشل میں قائد عظم محمد علی جلاء کے مقبرے کی تصاویر سے جھلکتا رہتا ہے اس لیے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ سندھ کی علامت ہے درحقیقت یہ جگہ تعمیراتی اجائبات سے بھری ہوئی ہے کہ یہ سب کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ کتنا خالص اور سادہ لگتا ہی ہاو سمپل این پیور اٹ لکس ہم میں سے اکثر دنیا کی اس عظیم ترین شخصیت کے آخری آرام گاہ فائنل ریسٹنگ پلیس پر جانے پر فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عظیم تحریک آزادی کے پیچھے محرق محمد علی جناہ تھے مزید براں مقبرے کی زیارت سے حب الوطنی کا ایک نیا احساس رینیوٹ سینس آف پیٹوڈزم پیدا ہوتا ہے ایک ایسے شخص کی قبر کے پاس کھڑا ہونا جو ایک مشہور اسکالر اور معروف وقیل تھے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ اگر آپ کسی مقصد کے لیے پر جوش ہیں تو کچھ بھی ناممکن امپاسیبل نہیں ہے مزار قائد کا فن تعمیر آرکیٹیکچر آف دا مزار قائد دوستو قائد کی آخری آرام گاہ فائنل ریسٹنگ پلیس کا ڈیزائن ان کے دوست یا یا مرچن سے بہتر کول کر سکتا ہے وہ ایک بہترین مامار ان ایکسیلنٹ آرکیٹیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ قائد کے قریبی دوست بھی تھے مرچن کا ڈیزائن ایک کیوبائی دھانچے پر مشتمل تھا جس کے اوپر ایک گمبت تھا اور سفید سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا تھا کیوبائی دھانچہ جناح کی شخصیت کے نظم و ضبط والے حصے کی اکاسی کرتا ہے جبکہ سفید رنگ پاکیزگی اور سادگی کی علامت ہے دیزائن کو جدید دور کی روایت یادگار تریڈیشنل مالیومن آف آ مارڈنسٹ پیرڈ کے طور پر جانا جاتا ہے مزارے قائد کا اندرونی سا پانچ سفید سنگ مرمر کے سر کو فقس پر مشتمل ہے تابوت درمیان میں رکھا جاتا ہے دوستو اب ہم جانیں گے قائد عظم کے مزار کے بارے میں مزید اہم معلومات ایک قائد عظم کے مزار کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ قائد عظم مزار منیجمنٹ بورڈ کیو ایم ایم بی کی آفیشل ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں کیو ایم ایم بی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے آبلیگ موزیلیم دو تعمیر کے دوران استعمال ہونے والا تمام سامان پاکستان میں بنایا گیا تھا تین تعمیر انیس سو ساٹھ میں شروع ہوئی اور افتتاہ ان آگیوریشن انیس سو اکاتر میں ہوا اس منصوبے کی تکمیل میں تقریباً گیارہ سال لگ گئی چار سنگے بنیاد صدر ایوب خان نے رکھا تھا پانچ یہ مقبرہ جنہ گارن کے ساتھ مل کر ایک سٹھ اکر کے رکبے پر مشتمل ہے شے تابوت کے لیے لکڑی حکومت آزاف کشمیر نے دی تھی ساتھ قادی عظم کی بین مادر ملت محترمہ فاطمہ جنابی یہاں مدفون ہیں آٹھ یہ جگہ پاکستان کے پہلے وزیر عظم جناب لیاکت علی خان اور ان کے پہلو میں بیگم رانہ لیاکت علی خان جو ان کی اہلیہ اور سندھ کی سابقہ گورنر تھی کی آخری آرامگاہ بھی ہے نو جبکہ ان کی دوسری طرف جناب نور الامین ہے جو پاکستان کے آٹھویں وزیر عظم اور انیس سو ستر سے انیس سو بہتر تک پاکستان کے پہلے اور واحد نائب صدر وائس پریزیرن تھے دس سردار عبدالرب نشتر جو مغربی پنجاب کے دوسرے گورنر تھے اور صوبہ سرہر آج کے کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی مسلمی کی سیاستدان تھے وہ بھی وہیں دفن ہیں موسیقی موسیقی